ہم پاکستانی شہری ہیں میرے والد فوجی برگیڈر تھے اس ملک کے لیے دو جنگیں لڑی ہیں میرا پاکستان ہے تم لوگوں کا نہیں ہے تم لوگ تو کشمیر میں گئے تھے امن کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس کپڑے پھڑوا گیا گئے تھے یہ تمہاری اوقات ہے اور تم ہمارے ساتھ ہماری فورس کو لڑاؤ گے ہمارے لوگوں کو ہمارے ساتھ لڑاؤ گے ویڈی شیمفل بیان شیمفل ریک اور وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے ان کے پاس ہے خان کا دیاوہ جنون ان کے پاس ہے خان کا دیاوہ جذبہ ان کے پاس ہے خان کا دیاوہ شعور یہ وہ شعور کے لیے سب لڑ رہے ہیں یہ کوئی بدماش نہیں ہے کوئی گھنڈا نہیں ہے یہاں پر سارے فیملیز ابھی بھی اس وقت بھی حالات بڑے نازوک ہیں پولیس سیدھے فائر بھی لگا رہی ہے اور شیلنگ بھی شدید کر رہی ہے تو آپ ابھی جانے کے تیاری میں ہیں یا یہاں کھڑا ہوگے آپ یہ ثابت کرونا چاہ رہی ہیں ہمارے اس لئے بلاند ہے انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے خوشش کر رہے ہیں پانی وغیرے لیے مارک لگائیں انشاءاللہ ان سے نظار کر رہے ہیں کافلے کا جیسے یادنے ہم آگے جائیں گے آگے جائیں گے ہار نہیں مان رہی ہم ہار مان نہیں ہوتی تو یہاں پیارتے ہم گھر میں بیٹے ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم سپٹر ہیں ہم ضرور آگے تک جائیں گے جی آپ دیکھ رہے تھے ناظرین خواتین مردوں کے شانہ بشانہ یہاں پہ اسلام آباد میں موجود ہیں کہ جو ابھی تک شکست نہیں مان رہی ہار نہیں مان رہے اور شدید شیلنگ کا سامنا کرنا پڑھ رہا پورے کے پورے اسلام آباد کو کہیں مسجد کو نہیں چھوڑا اور کہیں اسلام آباد کی کسی سڑک کسی مارگٹ کہیں مام بارگرہ کو نہیں چھوڑا ہوسپٹل کی بھی میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ ہوسپٹل کے اندر تک شیل مارے گئے ہیں کیونکہ کار کنان ہوسپٹل کی طرح باغ رہتے وہاں بھی شیل مارے گئے تو آپ یہ گورمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں گی گورمنٹ کو یہی پیغام دینا چاہ رہی ہوں یہ ٹھیک ہے عمران کان حق پہ تو ہم ان سے سپورٹر زائر ہم اپنا حق لے کے رہیں گے مریم نواز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے مریم نواز تو یہی ہم کہیں گے کہ آپ سیٹ چھوڑ دیں اور عمران کان کہ ہم ساتھ ہیں شانب جان ہے انشاءاللہ ہم کھڑے اور یہ کب تک کوشش کرتی رہیں گی یہ نکام ہو جائیں گی عظمہ بخاری کہتی ہے کہ پیڈیے کے کار کنان انتشار پھلاتے ہیں اور جلاو گراو کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی احسلا وغیرہ کوئی ڈنڈا یا بندوق اکے فورٹی سیون کوئی گنز وغیرہ ہیں کہ یہ آپ بتائیے گا ان کو نہیں ہم تو بلکل سادے آئے ہیں یہ دیکھیں پان کی بوٹل ہے اور ہمارے پاس اور کیا ہو سکتا ہے ہم اپنے بچوں کے لے کے آئے ہیں ہم یہ لڑائی جگرہی تھوڑی کرنے آئے ہیں ہم تو اپنا حق مانگنے آئے ہیں پور امن احتجاج ہے آپ کا تو آپ پہ کریکٹ ڈان کیا گیا انسو گیس برسائی گئی انسو گیس بہت زیادہ ہے آگے تک بہت مشکل سے کڑا آ جا رہا ہے کیونکہ آگے تک تو بڑی مشکل ہے علیمہ صاحبہ اور ان کی بہن گرفتار ہو چکی ہیں آپ ان کے لئے کیا کہنا چاہیں گی یہی کہنا چاہیں گی کیونکہ ہم تو بہنیں ان کی اس لئے وہ کڑی ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ جی بڑا خوب جواب دیا اچھا جواب دیا لیڈیز نے کہ بہادر خاتون ہے علیمہ خان صاحبہ تو ہم ان کے ساتھ ہیں بہادروں کی طرح یہاں پہ پر امن اعتجاد ناظرین اگرام کہ شہریوں نے کیا انتشار بھیلانا تھا شہریوں نے پی ٹی اے کے کارکنان نے کیا انتشار بھیلانا تھا کیا انہوں نے جلاؤ گھراؤ کرنا تھا گورمیٹ آف پاکستان سٹیٹ آف پاکستان شباز شریف محسن نکوی اور سٹیٹ آف پاکستان نے خود ہی جلاؤ گھراؤ کا منظر پیدا کر دیا اور یہاں پہ کارکنان ہتھوں پر گولیاں بھی برسائی جا رہی ہیں کارکنان حوصلے بلند لیے کہیں نہ کہیں سہارا لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر یکلک گھٹھا ہوتے ہیں پھر حملہ آور ہوتے ہیں حملہ آور کیا ہوتے ہیں نکلتے ہیں نعرے لگاتے ہیں یہ ہے ان کا حملہ یہ ہے ان کا جلاؤ گرو نعرے لگاتے ہیں اور اپنی آواز بلند کرتے ہیں اپنے لیڈر کے لیے نہ تو آپ ان کے ہاتھوں میں غلیلے وغیرہ ڈنڈے وغیرہ بندوکے وغیرہ جی آپ کے ہاتھ دکھائیں وہ بندوکے ہیں آپ کے ہاتھوں میں جی یہ دیکھیں عزوما بخاری صاحبہ کہ یہ ان کے ہاتھ ہے خالی تو آپ ہر بار کہتی ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں غلیلے ڈنڈے اور بندوکے ہوتی ہیں جب ان کے پاس ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے ان کے پاس ہے خان کا دیاوہ جنون ان کے پاس ہے خان کا دیاوہ جذبہ ان کے پاس ہے خان کا بھیاوہ شعور یہ وہ شعور کے لیے سب لڑ رہے ہیں یہ کوئی بدماش نہیں ہے کوئی گھنڈا نہیں ہے یہاں پر سارے فیملیز اور سب اپنے بچوں کے مشتقبل کے لیے یہاں پر آئے ہیں کوئی بدماشی کوئی بدماشی تو کر رہی ہے آپ کے اسلام آباد پولیس شرمانی چاہیے آئی جی اسلام آباد کو شیم نہ سکت آپ نے اس کا بیان سنے کیا ہے کس طرف آ جائے گی گا پچھے سا آئی پولی آپ نے بیان سنے آئی جی پنجاب کا بیان کیا ہے جی بتائیے گا آئی جی پنجاب نے آج اپنی فورس کو یہاں پر کھڑا کر کے کہا ہے لڑو گے مرو گے جی 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 تیار ہو پاکستانی آئیڈی کارڈ ہولڈرز ہم پاکستانی شہری ہیں میرے والد فوجی برگیڈر تھے اس ملک کے لیے دو جنگیں لڑی ہیں میرا پاکستان ہے تم لوگوں کا نہیں ہے تم لوگ تو کشمیر میں گئے تھے امن کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس کپڑے پھڑوا کے آگئے تھے یہ تمہاری اوقات ہے اور تم ہمارے ساتھ ہماری فورس کو لڑاؤگے ہمارے لوگوں کو ہمارے ساتھ لڑاؤگے ویری شیمفل بیان اور آئی جی اسلام آباد تم نے جس طرح ہماری حلیمہ آپا تم رانخار کے ایک نہتے بغیر پیار کے اس کو گرفتار کیا شدید الفاظ میں اس کی مضامت کرتا ہوں ویری شیمفل ایکٹ سر پرسوں پاکستان تحریکین صاحب کا فیصل آباد میں احتجائی تھا تو ان کے اوپر نہتوں کے اوپر گولیاں برسائی گئی انسو گیس برسائی گئی اور اسی ہی دن ائر فورس کے ہاتھوں پولیس والے جوان پیتے ہیں ائر فورس کے نوجوانوں نے پولیس والے نوجوانوں کو اچھی طرح پھینٹی لگئی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے بیٹا یہی تو اس میں ملک کا علمیہ ہے یہاں پر ہمارے رول آف لاؤ نہیں ہے کسی بھی ملک وہ ملک تب تک نہیں چل سکتا جب تک اس میں کوئی رول آف لاؤ ہو رول آف لاؤ کے بغیر ملک زیرو ہم کیوں پیٹ رہے ہیں رول آف لاؤ رول آف جسٹس قاضی صاحب کو ہم کیوں کہہ رہے ہیں دیکھیں قاضی صاحب کے بعد جس بندے نے آنا ہے اس نے اتنی ہی محنت کیوئی ہے قاضی صاحب میں کوئی سرخواب کے پار نہیں لگے کہ قاضی صاحب زیادہ اس مقوم کو انصاف دے لے کہ ان کا رہنا بیمانی ثابت ہو سکتا ہے حق سچ نہیں ثابت ہو سکتا کیا آپ کو کبھی لگتا ہے کہ ہم اپنے ہی ملک میں ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ انڈیا یا فلسطین یا افغانستان میں رہ رہے ہیں اپنے ہی ملک میں رہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی غیر ملک میں رہ رہے ہیں بلکل لگ رہا ہے بلکل لگ رہا ہے آج بدقسمتی دیکھیں اس ملک کی کہ آج آپ کا پچھلے ایک سال کے اندر بارہ لاکھ پاکستانی سکلڈ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے کیوں میرے بچے سمندر میں میری وہ بیٹی جس نے پاکستان کا نام روشن کیا میڈل حاصل کیا آج اس بچی نے بھی سمندر میں اپنے اپنے دھر والوں کے لیے وہ سمندر میں ڈھوڑ کے مر گی وہ روزگار کے لیے پیار جاری تھی یہ حال اس میں سمجھتا ہوں بیٹے یہ حال اس ملک کا بنا دیا گیا ہے آج پاکستان اپنے سیاہ ترین دور سے گزر رہا ہے کہ جس میں آپ کو زرداری جیسا کرپٹ آدمی صدر شہباز شریف جیسا ناہل آدمی آپ کا پرائم منسٹر اور مریم بی بی جیسی ٹک ٹاکر ناہل قسم کی لڑکی وہ تین عورتیں لڑکی تو نہیں کیا ہوا نانانی ہے تین عورتیں تین کہانیاں اس کے تین عورتیں ساتھ لگائی نہیں ہیں جو سارا دن اس کی چپلوسیاں کرتی رہتی ہے سارا دن وہ اس کے ساتھ پرتی رہتی ہے وہ اسی پہ خوش ہے اور اس ملک کی تپائی نکالی جاری ہے سپیان ناس کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ خدا کے لیے خوش کے نہ پھن لیں خدا کے لیے خوش کے نہ پھن لیں یہ ملک ہے تو آپ لوگ بھی ہیں یہ ملک نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہے ہم لوگ صرف اپنے پاکستان کے لیے آپ کوئی نہیں کھڑے ہوئے کہ ہم نے کسی پارٹی کے لیے پارٹی عمران خان میرا لیڈر ہے میرا قائد ہے میں خود عوامی ایم پی اے ہوں پی پی ناہین کجر خان سے ٹھیک ہے میں اپنے قائد اور اپنے عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں لیکن یہاں پر میں جن لوگوں کو دیکھ رہا ہوں ٹوٹلی فیملی زائنی ہے اور صرف اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے لوگ مرد ہیں سر بتائیے گا کہ عزمہ بخاری کہتی ہے عمران خان چاہتا ہے کہ اب پچیس بیس لاشیں گرجے میں اس پر سیاست کر سکوں تو آپ بتائیے گا کہ کیا آپ نے ایسا کیا ہے کہ اس کا پرابر جواب دیجئے گا یار بیٹے اس میں بخاری اس کا جواب دی وہ ایک تھرڈ کلاس خاتون ہے اس کا سارا میں جانتا ہوں کہ وہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھی اس کا کام ہی ہے صرف چاپلوسیا کرنا نواز شریف کو کہتی کہ یہ انڈیا کا جنٹا رہا گیا آج وہ ہی باپ بناوا ہے شیم فل ایکٹ شیم لاس ایکٹ نہیں اس کے بارے میں بات کرنے کے ضرورت ہی نہیں ہے وہ آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ ایسی تھرڈ کلاس عورتوں یا اس قسم کی عورتوں کے بارے میں بات کرنے کا کوئی مقصد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یا اسلام آباد میں ابھی دی جوک میں موجود ہیں تو یہاں ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ پچھلے احتجاج میں بھی اور جلسے میں بھی کہ عوام خود ایسا ریاکشن کرے یا پولیس والے خدا نہ خواستہ انہوں پر کی جانے جائیں تو ہم کچھ نہ کچھ کریں دوبارہ نو مائی کو دھرہا سکیں بیٹا نو مائی نہیں ہوگا نو مائی نہیں ہوگا نو ٹاؤن میری پاتے ریکارڈ کیجئے گا آج خان نیت کا صاف آدمی ہے بیلان خان نیت کا صاف آدمی ہے سچا آدمی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے اس کو اتارا وہ پاکستان کا لیڈر بنا اس کے ساتھ زیادتی کی وہ امت مسلمہ کا لیڈر بنا خان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے آج یہ جو کچھ کر رہے ہیں الٹا ان کے سر پڑھ رہا ہے آپ لوڈ کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں یہ برے بند رہے ہیں اور خان کو اللہ تعالیٰ اور عزت دے رہے ہیں اور عزت دے رہے ہیں وہ اور اوپر جا رہے ہیں تو اس ملک کا مستقبل صرف اور صرف عمران خان جیسے سچے انسان کے ساتھ ہے ان چوروڑا کون کے ساتھ نہیں میرا آخری سوال ساتھ ہی پولی کلیننگ سینٹر ہسپیٹل ہے مین کے اوپر انسوگیت برسائی جا رہی تھی شیلنگ کی جا رہی تھی کارکنان اس گلی کی طرف آگے ہیں اور بکتر مند گاڑی پیچھے جا کے ہسپیٹل کے باہر بھی ہسپیٹل کے اندر بھی شیلنگ کر کے آئی ہے اور ڈاکٹر باگ چکے ہیں مریض اپنی جانوں سے کھل رہے ہیں آپ نے خود ہی سوال کیا اور خود ہی جواب بھی دے دیا کہ وہی زیادتی کر رہے ہیں اور زیادتی کی انتہا پہنچ شکی ہے بہت زیادتی ہے یار مجھے بتائیں نا ہم پی ٹی آئی والے کیا کہہ رہے ہیں ایک پر امن احتجاج پر امن پروٹیسٹ اور یہ ورلڈ وائیڈ ہر بندے کو اپنا انگلینڈ میں احتجاج نہیں ہوتے امریکہ میں احتجاج نہیں ہوتے دنیا کی کس ملک میں احتجاج نہیں ہوتے جہاں پر انوکھا کام کیا گیا ہے یہ عمران خان اس وقت ان کے لیے قلعے کی ہٹی ہیں جو نہ یہ اندر ڈال پار رہے ہیں نہ نکال پار رہے ہیں ان کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ بندہ آ گیا تو ان کی جوٹھی مکار فراڈ سیاستیں ختم ہو جائیں وہ ایک سچا انسان ہے اور ہم پاکستانی قوم یہ جو بھی سکڑے ہیں ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں کارکنان کو بار بار منتشر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کارکنان دو فٹ اگر پیچھے جاتے ہیں دس پٹ آگئے آتے ہیں تو کیا کارکنان کب تک یہ برداش کریں گے کیا بھاگنے والے ہیں کارکنان خان کا ایک نظریہ ہے یہ قوم نظریہ کے ساتھ کڑی ہے جی جی خان بزدل نہیں ہے خان نے اس قوم کو شعور دیا ہے ان کے شل ختم ہو جائیں گے یہ نظریہ اور شعور کی طاقت ختم نہیں ہوگی آپ کے ساتھ جی جی آپ ایک بات میری آج یاد رکھئے گا ان کے بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں جنوری فروری میں یہ حکومت جا رہی ہے جی شیخ رشید والی تھوڑی سی پریٹیکشن میں بھی کر رہا ہوں جنوری فروری میں یہ لوگ جا رہے ہیں نیکسٹ ریئر آپ کا الیکشن ہی آ رہے خان آپ کا وزیراعظم ہوگا اور پھر اس طاقت کے ساتھ آئے گا کہ اگلے دس سال امران خان وزیراعظم رہے گا تب یہ بول کمارا لائم پہ لگے گا حکومت جا رہی ہے کیا حکومت کے ساتھ ظلم بھی جائے گا یا ظلم یہی بھی رہے گا ظلم تو آہستہ آہستہ جائے گا ظلم کو تو پھر ہم نے خانہ ہے ایک خان ہی ہے جس نے آکے ختم کرنا ہے دیکھے اس کا کوئی لانچ نہیں ہے مجھے بتائیے نا میں آج آن ریکارڈ کہتا ہوں نواز شریف اور زرداری ایک بیان دے دیں صرف ایک میں پی ٹی آئی چھوڑ دوں کہ ان کے ساتھ آج ہوں گا صرف ایک بیان دے دیں جو خان نے دیا ہے خان نے اپنی ساری جائداد ساری پروپٹی شوکت خانم کے نام کر دی ہے اور وہ آلرڑی شوکت خانم پاکستان کے نام کر چکا یار یہ جذبہ یہ آپ لوگ لاسکتے ہو جو اب لوٹی ہوئی دولتیں اس مریم بی بی یا نواز شریف کہ وہ آگلو آگلو مگلو وہ جو بچے ہیں کیا وہ ان سے زیادہ قیپیبل ہیں جی جی اس سے زیادہ قیپیبل ہیں کہ ان کو رات و رات وہ کروڑوں پتی بن گئے شباز شریف کہتا ہے کہ میرا باپ ایک غریب آدمی تھا ان کے کوئی سر پہر نہیں ہے وہ بھاگنے والے ہیں نواز شریف بہت دار جلد پلائٹ پکڑ کے اس کوئن آؤٹ سر اس فیوچر اس عمران خان یہ سب دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان جمہوری ملک ہے یا تندوری ملک ہے ابھی تندوری ملک ہے لیکن دیکھیں اگر ملک میں ترقی کرنی ہے اس کو ڈیموکریسی چاہیے ڈیموکریسی ہوگی تو ملک اپنی لائم پر لگے گا اور ملک کی معیشیت بہتر ہوگی ملک کی معیشیت تب تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک کہ معیشیت سیاست پر آپر طریقے سے اور عوام کے دیئے ووٹوں والے آ کے اپنی سیٹوں پر بینگے سر میراج کا آخری سوال ہے کہ جہاں ہزاروں کی تعداد میں ابھی تک یہاں پہ کارکنان مجود ہیں اگر میں کہوں تو تو ایک ڈیڑھ لاکھ بھی ہو سکتے ہیں اگر میں غلط نہیں پورے سلام آباد کا میں پنڈی کا رونڈ لگا کے آ رہا ہوں مختلف مقامات پہ مختلف جگہ پہ سینکڑوں کی تعداد میں کارکنان مجود ہیں علی امین گنڈاپور کا کافلہ باقی ہے سر کیا کارکنان ہی مجود ہیں پنجاب کی لیڈرشپ کا ہے میں آپ کے سامنے میں پی پی نائن گجر خان سے عوامی ایم پی اے ہوں ابھی ابھی یہاں سے جو پیچھے دوسری گلی میں گزر کے گئے راجہ تارک عزیز بھٹی ہے ہمارے گجر خان سے امینے ہیں ساد صاحب ٹیکسلے سے امینے ہیں ہمارے پنڈی جیلے کے جنرل سیکٹری یہاں پر موجود ہے آکل صاحب اور بھی کتنے مجھے امینے ایم پی اے یہاں سے ملے ہیں جو یہاں پر اپنے ورکرز کے ساتھ میں جانے والا نہیں ہوں جب تک کہ مجھے پارٹی کی طرف سے ہدایت نہیں آئی بھی کہ آپ سے گراؤنڈ ڈیگ چھوڑیں صبح ہو جائے علی انگنڈاپور کا بھی انتظار کریں گے اور یہاں پر آپ بھی وقت ہم کھڑے رہیں گے میں آپ کے حلقے کی تائد کرتا چلوں یہی علیمہ خان صاحب پر میں نے اسوار رکھا تھا کہ گجر خان سے اسی دن امینے آئے تھے اس کے علاوہ میں نے کوئی امینے نہیں دیکھا آج بھی گجر خان سے امپی اے پی پی سے آپ آئے تھے اس دن میں میں موجود تھا اور دن دو بجے سے لے کر رات دس بجے تک چھے گھنٹے ان پنجاب پلس نہیں کہیں گے اس کو مریم بی بی کی جاگیر کہیں گے یہ لوگ وہاں پر ہمارے ساتھ لڑ رہے تھے ایک پلس والے نے مجھے بتایا کہ منیر صاحب بس ہوئی گی اور کنڈا لاؤ آرنات ایسا نسی کے ساتھ جی ناظرین انگرام آپ دیکھ رہے تھے اسلام آباد ڈی چوک کی تازہ ترین صورتحال کے یہاں پہ ابھی بھی کارکنان موجود ہیں حوصلے نہیں ہارے حمد نہیں ہارے دس بج کے پانچ منٹ ہو چکے ہیں آپ ہی کا کہنا چاہتا ہے کہ ساتھ میں وقت بتایا کریں ٹائم بتایا کریں جی ہاں صبح سے لے کر اب تک میں آپ کو تمام حالات و واقعہ دکھا چکا ہوں اسلام آباد ڈی چوک میں موجود ہوں اس کے ساتھ رانہ خالد عبداللہ کو دیجئے اجازہ صبح ٹی وی ٹیم کے ساتھ اسلام آباد ڈی چوک اللہ حافظ خان تیرے جان سار بے شمار بے شمار خان تیرے جان سار خان تیرے جان سار خان تیرے جان سار